میں نے نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سی بات ہے بارال پھر بھی چونکہ ہم تاؤ بٹ میں تھے تو وہاں پہ ہمیں کچھ غریب لوگ آ کے ملے انہوں نے یہ کمپلین کی کہ ایک تو لیگل طرقے سے ہمارے لوگ مال میویشی وہاں سے خریدتے ہیں اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ چراغائیں جو ہے نا وہاں سے مال چراغائیں بیک پہ ان کو بیک کہتے ہیں ایک سائٹ پہ ان کی ایک سائٹ پہ ان کی ہے تو وہ کچھ لوگ اس طرح بھی لے جاتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں بیچارے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایڈمیسٹریکشن سے بات کروں گا اور آپ کو انصاب تلائیں گے اسی طرح اسطور اور دیامر کے کچھ علاقوں کے جو جنگل ادھر ملتے ہیں یہاں کچھ شرپزن ناصر ہیں جو وہاں ان کی مال میویشی اس طرح لے آتے ہیں تو اس کا کچھ شدباب ہم نے سوچنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نخواستہ اسطوریوں کو کچھ کہا ہو میں خود اسطور کا دماد ہوں اور ویسے ہی ہماری پارٹی الحمدللہ وہاں پہ آل ہے میں تو ہم نیشنل پولیٹکس پہ اقین رکھتے ہیں چونکہ ایک مستقبل میں ہم نے تاؤ بٹ سے ایک راستے کا تیون کیا ہے جو شاردہ سے ہوتے ہوئے جل کھٹ جائے گا دوسرا جو ہے وہ ہم نے وہاں نکشہ بیٹھ کے دیکھا ہے جا کے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے کہ آپ کی زلے بالا کو لنک کرے گا یہ پھلوئی سے اس طرح آکے کیل سیکٹر سے تو آپ نے جب روڈ کھولنے ہیں تو اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ایجے کے اور جی بی کے درمیان جو ان کو ایڈریس کرنے ہیں تاکہ وہ جرائم پیشہ ناصر جہاں بھی ہے اس کی مضمت کی جائے جو بھی یہ کام کر رہا ہے اسطور میں کر رہا ہے جیامر میں کر رہا ہے پھلوئی میں بیٹھ کے کر رہا ہے یا ازاد کشمی سے ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے تو ہم دونوں علاقوں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بڑھے تجارت بڑھے اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آکے یہ گریز میننٹ کے نیلم سے مال ویشی خرید کے لے جاتے ہیں ہمیں کئی لوگ ملے جو گلگت پہستان کے مال ویشی لے انہوں نے بھی یہ کمپلین کیجئے ہمیں روکتے ہیں راستے میں کہ یہ کس طرح ثبوت ہے کہ آپ چوری کر کے لے جا رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ حرید کے لے جا رہے ہیں ان چیزوں کا صدباب نہیں ہوا تو ہمارے جو لوگ اب یہاں مال ویشی سستی ہمارا مہنگی ہے تو وہ لیگل بزنس کرنے والوں کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم کورشش کریں گے آپ کی ویڈیو کی وساعتت سے میری ازارش ہے کہ چوری اسلام میں سخت جرم ہے کسی کا حرام ہے کسی بھی طور پر معاف نہیں ہے تو اس کے حصلات جائی نہ کی جائے اس کو رنگ نہ دیا جائے میں نے غلامت صاحب کو پیغام بیجا تھا میں چونکہ سات دن آؤٹ تھا میرا موبائل رینج سے بھی میں تقریب میں باہر تھا تاؤبٹ اور کیل شکٹر میں ہم تھے جب مجھے خبر ہوئی ہے تو میں نے پیغام بیجا جی ایم صاحب نے اس کی بقاعدہ ویڈیو ایشوب کی ہے اس نے اپنی دلہ ظاہری پر معافی مانگی ہے معذرت کیے لوگوں کے شاہر اور ایسے الفاظ ہم پولیٹیکل لوگ جائیں دیکھیں سیاسی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ ذات قوم حلاقوں کی تقسیم ختم کر کے ہم نے نیشن بننے اگر ہم نیشنل پارٹیوں میں بیٹھ کے ٹھیک ہے ہماری اس حکومت سے سو اختلاف ہیں مجھے سب سے زیادہ اختلاف سب سے زیادہ اس حکومت کا وقتم میں ہوں لیکن میں قطعہ مروں گا لیکن حلاقائی سوچ کو پروان چڑھنے ہم اجاز نہیں دیں گے سیاسی ورکر کو سیاسی بات کرنی چاہیے کبھی کسی ایک شخص کی وجہ سے پورے علاقے کو الزام نہیں دینا چاہیے موجودہ حکومت کی ناکامیاں ناہلیاں بتانتظامیاں آج کرونا کہاں پہنچ گیا ہے گلگت برستان کا ہر سڑک بن ہے ہر روز احتجاج ہے لاؤ ان آرڈر کے سیریس مسائل ہیں تو وہ ہم بدترین ناقد ہیں انشاءاللہ میں جا رہا ہوں گلگت کل اور حکومت کے خلاف ہم ہر محاس میں لڑیں گے لیکن سیاسی انداز میں لڑیں گے لسانی بنیاد میں نہیں لڑیں